پی ایسل لائن کا پلے آف ہونے کو جو ہے وہ سٹارٹ ہے لیکن دوسری طرف ریپلیسمنٹ نہیں ختم نہیں ہو رہی یہ نوہ اڈیشن پی ایسل کا ریپلیسمنٹ جو ہے وہ سپر لیگ بنا ہوا ہے بار بار ریپلیسمنٹ لی جاری ہے کئی پلیئر آ رہے ہیں کئی پلیئر جارہے ہیں اب بھی جو وہ دو بڑی ریپلیسمنٹ لی گئی ہیں پشاور ظلمی کی طرف سے بھی ریپلیسمنٹ لی گئی ہیں اور کراچی کینگ سے بھی جو ہے وہ ریپلیسمنٹ لے لی گئی ہے فائنلی طور پر بڑے نام جو ہے وہ فیل وقت باہر ہو چکے پی ایسل سے آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کچھ پلیئر جو ہے وہ تبادلہ اختیار ہو بھی گیا ہے کئیوں کی ریپلیسمنٹ بن بھی رہی ہے کئیوں کی نہیں بن رہی ہے اور کئی لیتے بھی جا رہے ہیں آج دو ریپلیسمنٹ ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ابھی جن ٹیموں نے باقی ریپلیسمنٹ رہنی ہے کراچی نے تبریش شمسی کی لینی ہے لاہور نے رسی بینڈ ہے ڈوسن کی لینی ہے اور بھی مزید ریپلیسمنٹ بنے گی اس کے علاوہ شمر جوسف بھائی صاحب اس کی بھی انٹری ہونے جا رہی ہے جی ہاں اس کی بھی انٹری پلے آس کے اندر ہونے جا رہی ہے ایک ہفتے بعد شمر جوسف جو پاکستان آ جائے گا آپ کو پی ایسل لائن کا یہ ایڈیشن کھلتا ہوا نظر آئے گا خبر نکل کیا ہی کہ شمر جوسف پلے آف کے اندر جو پشاور ظلمی کو اویلیبل ہوں گے ان کی بولنگ لینپ کافی زیادہ مضبوط ہو جائے گی اگر شمر جوسف آ جاتے اگلے ہفتے دیکھو اب اگلے ہفتے کا کا ہے تو فائنلی جو وہ شمر جوسف آ جائیں گے پلے آف کے لیے جو پشاور ظلمی کو دستیاب ہوں گے اس کے علاوہ جو پشاور ظلمی نے ریپلیسمنٹ لیے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پھر اس کے علاوہ جو کراچی کنکی بھی ریپلیسمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وقاس خیلوی کی ریپلیسمنٹ لی گئی ہے وقاس خیلوی جو وہ آدھا پی ایسل کھیل کر واپس چلے گئے ان کی جگہ آج ہی جو پشاور ظلمی نے متبادل کا بھی اعلان کر دی ہے وقاس خیلوی کی جگہ جو آل راؤنڈر حسین طلت جو میدان میں آپ کو نظر آئیں گے آل راؤنڈر حسین طلت آپ سب جانتے ہی ہوں گے پہلے بھی جو پشاور ظلمی سے کھیل چکے ہیں اس کے علاوہ اسلام آبا یونیڈٹ سے بھی پہلا سیزن کھیل چکے ہیں کافی زبردست اسٹیڈ جو آپ کے حسین طلت کے موجود ہے تو بھائی وقاس سلام خیلوی کی جگہ حسین طلت جو ٹیم میں شامل ہو چکے ہیں پشاور ظلمی کے لیے پورا ایڈیشن یہ جو باقی میچ بچے ہوئے ہیں اس کے لیے جو حسین طلت آپ کو میدان میں دکھائی دیں گے اس کے علاوہ کراچی کینگ نے تو ریپلیسمنٹیں اب لینا سٹارڈ کر دیں کیونکہ کیرن پولارڈ بھی نہیں ہے تبری شمسی بھی چلے جائیں گے تو ریپلیسمنٹ ان کی بھی بنتی ہیں کہیں نہ کہیں پر یہاں ریپلیسمنٹ ڈی ہے بھائی سب کراچی کینگ نے ساد بیک کی جگہ جو زائد محمود کو جو وہ ٹیم میں شامل کی ہے زائد محمود جو وہ انہوں نے ریپلیسمنٹ کے طور پر لی ہے ساد بیک جو آپ کو ایکشن میں نہیں دکھائیں گے حالانکہ ساد بیک تو تھے ہی نئی پی ایسل میں نظر ہی نہیں آیا کراچی کینگ کی طرف سے کھیلتے ہوئے شاید شروعاتی میچ کھیلتے ہو نظرہ لیکن اس کے بعد پھر اب ان کی جگہ ریپلیسمنٹ لے لی گئی زائد محمود آیا ریپلیسمنٹ کے طور پر ساد بیک پی ایسل لائن سے باہر ہو چکے ہیں یہ دو بڑی ریپلیسمنٹ لے گئی اب مزید ریپلیسمنٹیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جسی آئیں گی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں